رحمت اللہ علیہ وسلم ہر شکے دن بے نمازی کے ساتھ کیسا بڑھتا ہوں کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر بیان پرمایا ہے میں نے شروع میں جو آیات کریمہ کی دلامت کی وہ قرآن کریم کی پارے نمبر تیس سورت علمہوں کی آیات نمبر چار اور پانچ ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ان نمازیوں کے لئے خرابی ہیں جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں حضرت اپنے عباس روائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جہنم میں وائل آمی ایک خوفنات والی ہے جس کی گلی سے خود جہنمی بنا مانگتے ہیں اور وہ شخص کا ٹھیکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑتا ہے یعنی نماز کو دے سے پڑتا ہے جو شخص نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت سزائیں دے گا کچھ دنیا میں کچھ موت کے وقت کچھ گبر میں اور کچھ ہش میں دنیا کی سزائیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بہتر ختم کرے گا دنیای محلوں اسے نفرت کریں گی اللہ تعالیٰ اس کی چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا موت کی وقت کی سزائیں وہ ضرین اوکن ملے گا وہ بھوکھا ملے گا وہ پیاسا ملے گا کبر کی سزائیں اللہ تعالیٰ اس کی کبر ٹنگ کرے گا اس پر ایک اجزہہ مسلط کر دیا جائے گا جو ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت تک اس کو ڈستہ لے گا ہمیں عذابِ قبر سے ہمیشہ نجات ماننی چاہئے حشکِ ان کی سزائیں اس کا حساب ہون سختی سے دیا جائے گا حساب کے وقت اللہ تعالیٰ بے ہمانسی کی طرف ناراضی سے دیکھے گا اور آخر پر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کل نماز پڑھنے کی توفیق عدا کرمائے آمین یاروگر آرامین خودی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے کی رضا کیا ہے شکریہ شکریہ